اسلام علیکم و ویلکم ٹو مائی چینل ریسپی گریز آج میں ریسپی گریز سے مزیدار سا میٹھا لے کر آئیں انسٹنٹ سا میٹھا کس طرح سے بنے گا تو چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج کی ریسپی ہے پیٹھا قدو ممکن یعنی اس سے جو نام دینا چاہیں تو آپ نے لے لینا ہے ادھا گلو یہ میں نے لیا ہے ٹھیک ہے ثابت لے لیا تھا اور جی اس کو کٹ کر لیں گے آپ نے لے لینا ہے یہ قدو ٹھیک ہے پیٹھا لے لینا ہے پیٹھے کا یہ مزیدار سا انسٹنٹ سا جو ڈیزرٹ ہے یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کی لیے سب سے پہلے آپ کو یہ دے سکتے ہیں یہ پکا ہوا ہونا چاہیے اچھے طرح پکا ہوا ہوگا کچھا نہیں لینا ہے آپ نے ملکل صحیح پکا ہوا پیس لیجے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے بڑے بڑے پیسز میں پہلے اس کو کٹ کر لیجے گا بعد میں پھر جو ہے وہ ہم چھوٹ چھوٹ پیسز میں اس کو کٹ کر لیں گے پہلے اس طرح سے بڑے پیس سکن ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے اچھے سے سکن ہے اس کی سکن تاکہ اچھے سے چھلکے اتار لینے کے بعد تاکہ آپ کے پاس نرم نرم گودہ آجائے اس کا سو آپ نے جو ہے اس طرح سے اس کی سائے جو ہے جتنا بھی پیٹھا تھا اس کی ساری کی آپ سکن رموو کر لیجے گا اور اچھے سے رموو کر کے اور جو گرین والا نیچے کوئی پارٹ ہو اس کو بھی اچھے سے رموو کر لیجے گا سکے اب لازا سکن ہے کیوں کہ ہم سے بکل مزےدار سا میٹھا چاہیے تو آپ اس طرح سے آپ نے اس کی طرح سے اس اس کے چلکے اتار لینا ہے چلکہ اتار لینے کے بعد آپ نے اس اس کو جو ہوتی کرلینا میں نے سارے اچھے کھڑ کو چھوٹے Leels میں کھٹ کر لیا تھا سارے کھڑ کو تو آپ نے اس طرح سے ہوتی کو اچھے سے other planet اس طرح سے آپ نے پیٹھے کو کھٹ کر لینا کے بعد بڑے پیٹھے نہیں رکھنا ہے تاکہ ایسانی ہوتی گلنے میں پانی میں شفٹ کر لیں گے پان میں ڈال لیجئے سارے پیسز سارے پیسز ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں جو پانی کی مقدار ہے بہت تھوڑی جائے گی کیوں کیونکہ یہ اپنا پانی بھی چھوڑے گا تو اس کے اندر آپ نے یعنی ایک پمکن کے اندر آپ نے تقریباً ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو ہلکیاں پر چھوڑ دینا ہے جب تک کہ یہ سوفٹ ہو جائے گا تو آپ نے یہ دے سکتے ہیں ملکو پانی ڈرائے ہو چکا تھا اور اچھے سے پمک ہے ایک گل چکا تھا حلکیاں آج میں ہمیں جائے تو آپ نے کہا کے۔ ساتھوں گی آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ اسی میش کر لینا ہے اچھے سے اس کو میش کر لینا ہے کوئی گرائیڈر میں ڈالا جے میاکری، نہیں کوئی س will کش کر کے پیلے سے بولنے کی ضرورت جیہے اور نہیں ہے۔ آپ کے بعد آپ نے اسکی فرمبر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ نے اسی اسی طرح چمچ کی مدد سے میش کر لیں کیونکہ یہ بلکل گل چکا ہے اس کو اچھے سے میش کر کے دے سکتے ہیں بلکل انسٹنٹ میں نے اس کو میش کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو ایک طرف رکھنا ہے اور چلے چلتے ہیں اب اگلے سٹیپ کی طرف ایک کڑھائی لینی ہے پین لینے کڑھائی لینے اس میں آپ نے شامل کرنا ہے تین سے چار ٹیول سپون بھر کر گھی کے میٹ ہے جیسے اس کے اندر اپنے ڈال بھر کر دانیں اس کے دانیں ڈال دینے اس کو ایک سے دو منٹ آپ نے پکانا ہے جیسے ہی آپ خود سے ایک سے دو منٹ کریں گے ہری الائچی کے پاورڈر کو اس کے بعد اپنے لینے اعوار سوجی سوجی کو لے کر اب اس کو موٹی موٹی سوجی اگر ہوگی تو آپ نے اس کو چھان لینا بریک ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک دفعہ اچھے سے چھان لیجے گا میں اسی طرح سے اس کے اندر ہی چھان نہیں ہوں جلتی سے انسٹنٹ میں اسے چھان لوں گی ہلکی آنچ میں نے بالکل رکھی ہوئی ہے تو جی میں نے آدھا کپ بھر کر جو تھا وہ سوجی کا لیا اور اس کو اچھے سے میں نے اس طرح سے چھان لیا سوجی کو چھان لینے کے بعد پھر آپ نے ہلکی آنچ رکھنی ہے سوجی ایک دم جل جائے گی اس لئے آپ نے ہلکی آنچ پہ سوجی کو بھوننا شروع کرنا ہے چلے چلتے ہیں سوجی کو بھوننا بھونتے ہیں سوجی کو اور اس کو جو کچھا پانا ہے وہ دور کرنا ہے اس کا بالکل جلانا نہیں ہے تیز آنچ کر کے لائٹ گولڈن کلر آنے تک آپ نے اس کو اچھے سے کھوک کرنا ہے چلے اس کو جی بلکل ہلکی آنچ پہ بھونیں گے تو آپ کے سوجی جو ہے اس کی خوشبو بھی جب بھوننی جائے گی تو آپ خوشبو بھی اچھی آئے گی اور اس کے علاوہ جو اس کا کچھا پانا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا سوجی کو بھونتے ہوئے مجھے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے سوجی کو بھون رہی اب بھی اس کا وائٹ کلر ہے اب بھی نہیں مجھے تھوڑا سا اور دار کلر چاہیے اس لئے آپ نے اس کو اور بھوننا ہے جب اس کا وائٹ کلر تھوڑا سا لائٹ گولڈن کلر میں چینج ہو جائے گا اور بھونتے ہوئے ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ تیز آنچ کر کے ایک دم بھونیں گے تو پہلی دفع میں ہی وہ بلکل جل جائے گی یا اس طرح کا بہت ڈار کلر آ جائے گا تو نہیں آپ نے اس کو تقریباً پانس سے چھ منٹ اچھے سے جب تک کہ لائٹ گولڈن کلر نہیں آ جاتا ہے جب لائٹ گولڈن کلر اس طرح کا آ جائے گا تو آپ نے اس کے اندر مائش کر کے رکھا تھا نا پیٹھا اس کو آپ نے اپنے میں اس کے اندر German fasting fasting شامل کر دینا ہے اور جلدی سے اس کو بھوننا ہے اچھا mogę selen Phonebank سارا کا سارا شامل کر لینے کا باعث اس کو آپ بھونیں گے ٹھیک ہے اور اس کو بھون رہیں آپ نے substance Exactly حسدwolf بھوننا ہے جب تک کہ بالکل یہ اچھے سے جی ہنہیں چار سے پانچ منٹ اچھے سے پہلے musstیں بھونڑنا ہے اور اس کے اندر کوئی اور چیز شامل نہیں کرنی ہے اس کے اندر شکر تھوڑی دیر بعد شامل کریں گے جب تک کہ اس کو اچھے سے بھون نہیں لیتے جب آپ نے اچھے سے اس کو بھون لیا اس کا اپنا پانی ڈرائی ہونے دیا اور اس کے بعد جب بلکل اس کا کچھا پانی دور ہو گیا ٹھیک ہے ویسے تو یہ گلا ہوا تھا لیکن سوی جی کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے جب اچھے سے بھون لیں گے تو اس کے اندر کنڈینس ملک کا استعمال کیا ہے میں نے آدھا کب بھر کر میں نے اس کے اندر کنڈینس ملک شامل کیا ہے آپ اس کے جگہ شکر چینی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کنڈینس ملک کا استعمال کر رہی ہوں میں نے اس کے اندر چینی استعمال نہیں کی ہے آپ چینی استعمال کرنا چاہیں گے تو اسی طرح سے آدھا کب چینی کا استعمال کر لی جیگا یعنی چھوٹی کٹوری آدھی ٹھیک ہے اور اگر ٹیبل سپون کے بات کریں تو آپ تین سے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کرسکتے ہیں چینی کے شامل کر دیجئے گا جتنے چینی آپ کھانا پسند کرتے ہیں اتنا ایڈ کر لیجئے گا میٹھا آپ اپنی چوائس سے ایڈ کر سکتے ہیں چینی کو بہت اچھے سے بھون رہی ہوں کیونکہ یہ مٹھائیاں ہوں ہلوے ہوں ان کو جتنا بھون آجائے اتنی اچھا جو ہے ان کا ٹیسٹ آتا ہے کلر بھی اچھا آتا ہے اس کے ساتھ یہ کھانے میں بھی اتنے ہی مزدار اور لذیذ ہوتے ہیں جب آپ ان کو اچھے سے بھونتے ہیں ہلوائی سٹائل میں اگر آپ نے مٹھائیاں یہ ہلوے بنانے ہیں تو تھوڑا سا ہاتھوں کی ایکسسائز کرنی پڑے گی اور آپ کو اچھے سے بھوننا پڑے گا چلیں جی اس کو بہت اچھے سے میں بھون رہی ہوں جب تک کہ یہ سائیڈوں سے اس کا آئل چھوڑنا نہیں شروع کر دیتے یعنی جو آپ نے گھیش حمل کیا تھا سائیڈوں سے جب بلکل ہٹنا شروع ہو جائے اور ایک دم آئل جو ہے وہ سائیڈوں سے نکلنا شروع ہو جائے تو اب آپ نے اس ٹیچ پہ اس کے اندر جو ہے وہ پھر ایک تھوڑے کٹے ہوئے بادام اس کے اندر شامل کر کے کہ یہ سائیڈیں چھوڑنے شروع کر دیا تھا اس نے اس کو میں نے بھونتے ہوئے دس منٹ ہو چکے تھے اور یہ اچھے سے پک چکا تھا دس منٹ اچھے سے بھونائی کرنے کے بعد اس کے اندر نٹس ڈال کر اس کو موزید جو ہے آپ نے کٹ کرنا ہے اور اس کو پھر چولے سے اتار لینا ہے مزیدار سا یہ جو انسٹنٹ ہلوہ ہے وہ ریڈی ہے کیسے لگی آج کے انسٹنٹ ڈیزرٹ کی یہ ریسپی تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئیے تو ابھی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں روزانہ کی نوٹفکیشن اگر چاہتے ہیں اور ویڈیوز کی مزے مزے کے کھانوں کی تو آپ نے ضرور اس کو بنانا ہے اور فیڈبیک ضرور دینا کمر سیکشن اپنا خیار کیا ٹیک کیر آلانے کے بعد